بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور ناظرین آپ کے سامنے بڑی خبریں افغانستان کے حوالے میں اس سے میرے پاس دو بڑی اہم خبریں ہیں پہلی خبر ہے کہ افغان طالبان قابل میں گھس گئے ہیں اور یہ بہت بڑی خبر ہے بڑے عرصے سے اس کی پیشنگویاں کی جا رہی تھی لیکن اب یہ میڈیا میں بھی آ چکا ہے اور پھر افغان طالبان جس طرح قابل کے اندر سرکاری دفاتر میں آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ گھس گئے انہوں نے قبضہ کیا اور اشرف غنی کے تصویر کو دفتروں سے ہٹایا اور اس زلط سے مطلب دیکھے کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تصویر کو پھاڑا جا رہا ہے پھینکا جا رہا ہے اور یہ ان کے دار الحکومت قابل میں ہو رہا ہے اور یہ لگ رہا ہے اس وقت کہ اشرف غنی کو ہٹائے بغیر چھوڑیں گے نہیں دوسرے طرف حرات میں مختلف علاقوں میں افغان مخالفین جو ہے وہ لوگ بھی باہر آگئے ان میں پاکستان میں ان کے جو چہنے والے ہیں جیسے افراسیاب خٹک ولی خان وہ سرخہ پارٹی اور بہت سارے لوگ اس طرح ان کے جو پارٹنرز بنے ہوئے ہیں یہ سارے بھی باہر آگئے اور انہوں نے ثابت یہ کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے لوگ جا گئے ہیں ان کے اندر جذبہ خب الوطنی جا گیا ہے اور میرے خیال میں اب بہت دیر ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قبائل انہوں نے افغان طالبان کے سامنے کھڑے کیے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بھاگ دے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ان میں دیکھیں ایک وہ دوستم کا صاحب زادہ جو ہے وہ رپورٹس ہیں کہ وہ مارا گیا ہے اس کی وجہ سے ازبق لوگ اور باقی دوستم کی جو پارٹی ہے وہ اب اشرف گنی کا ساتھ شاید نہ دے سکیں افغانستان کو جو نائب صدر ہے امراللہ صالح ہے اور اس کے دوستوں نے ان لوگوں نے ٹوٹر پر ٹرینٹ چلانے کی کوشش کی اللہ اکبر کا نام لگانا شروع کیا اور کیا ہا کہ جی اللہ اکبر ہے تمہارا ہی اللہ نہیں صرف ہمارا ہے لیکن سپیلنگ غلط نام غلط اس کے اندر الفاظ غلط اور لکھنے کا مطلب غلط اور یہ ساری باتوں میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ شاید کوئی ملہد ہیں ایسی باتیں جو بنا ریپیٹ نہیں کر سکتا جو لبادہ اوڑنے کی کوشش کر رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئی ان کے حمایتے کون کا رہے گل بخاری اچھا محسن داور اچھا اصل طالبان اب دوسری خبر سنیں مزال ٹکنالوجی لے رہے ہیں یہ افغانی میڈیا نے خبر دی پھر ہندوستانی میڈیا نے اٹھائی اور اب سوشل میڈیا پر یہ بات عام ہو چکی ہے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ انہیں ٹکنالوجی کون دے رہا اور کیوں دے رہا اس کی وجہ کیا ہے اس وقت افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ لمحہ با لمحہ صورتحال بدلتی جا رہی ہے اچھا میں انہوں کو حمایتی نہیں ہوں نہ میں افغانیوں کا رشدار ہوں حکومت کا اور نہ طالبان کا رشدار ہوں جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے افغان طالبان جو کر رہے ہیں وہ انہیں مو توڑ جواب دے رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی نے بھی ایک مو توڑ جواب دیا اور بڑا بہترین جواب دیا اس کو انہوں نے کہا آپ ہم پر بار بار الزام لگر دی ہو اب پہلے یہ تو بتاؤ کہ بیس سال میں جو پیسہ ادھر خرج ہوا ہے جو اسلاح تم لوگ لیتے رہے اور جو تربیت لیتے رہے وہ کدھر گئی لیٹ کیوں گئے اتنی جلدین تھوڑے سے لوگوں کے سامنے ایک لاکھ اسی ہزار کی جدید فوج جدید اتھیار تربیت کھلے ڈالر جن سے آپ کی کرنسی تک مستحق مری پاکستان سے بھی بہتر ایک لیول پر ہوگی حالت یہ ہے کہ جب اصل مقابلہ شروع ہوا لم لیٹ سالے لیٹ گئی اب طالبان کا سچویشن یہ ہے کہ آمنہ سامنہ جب انہوں نے افغان فوج سے ہوتی ہے دونوں طرف صلی اللہ وقبر کے نارے لگتے ہیں اور حکومتی فوج اتھیار رہا کر واپس بھاگنے کے بجائے طالبان کی طرف بھاگ کر ان کے ساتھ جوائن کر لیتی اب آپ خود بتائیں یہ پاکستان کا قصور ہے ایران کا قصور ہے چین کا قصور ہے روس کا یا کس کا قصور ہے اور بھائی آپ کی مرگی غلط ہے انڈہ دینے نکل رہی ہے دوسرے گھر میں آپ اپنی مرگی کو پکڑیں دوسروں کے مرگوں کے پیچھے نہ بھاگیں یہ بات رہی سے شاہ محمود قریشی نہیں کی لیکن مطلب یہی تھا اور پاکستان تنگ آ چکے اس طرح کے بے بنیاد الزام سنتے سنتے ایک طرف افغانستان کے طالبان جیل توڑ کر لوگوں کو رہا کر رہے ہیں عورتوں کو چھلوارے ہیں وہاں اور وہاں جا کے اب لوگوں کے درمیان ان کی محبت ہے کس طرح دونوں ہاتھ کھو اور کے لوگوں نے خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور یہ پاکستان کا بات ہے وہاں محبت کیا پاکستان نے پیدا کی ہے لوگوں کے درمیان اشرف گانی اور اس کی حکومت کو پسند نہیں کرتے تو پاکستان کیا قصور ہے بھئی آپ کو ووٹ ہیتنے تھوڑے ملیں پندرہ پرسنٹ اپنے دون حکومت میں کتنی انویسٹیاں بنائیں کتنے سکول بنائیں کتنے اسپتال بنائیں آپ نے اپنی عوام کے لیے کیا کیا جو آپ سے محبت کریں آپ پاکستان کے خلاف سازشیں جال بنتے رہیں اپنی حکومت کا طول دینے کے لیے ہندوستان کے ایجنٹ بنتے رہیں وہاں سے کونسل خانے ان کا مال وصول کرنے کے لیے وہاں سے جو انہوں نے انویسمنٹ کی ہے بڑی ہیوین پر آپ سارا کچھ یہ کرتے رہے تو پھر یہ تو ہونا تھا بھائی اب افغان عوام آپ کے ساتھ تو نہیں کھڑی ہوگی افغان لوگوں کو اب دیکھیں ایک بڑا بورڈر بڑا رکبہ جو ترکی کے ساتھ امریکہ اور میکسیکو کی دیوار اس پر دیکھیں سوشل میڈیا میں ویڈیو چلنے ہیں کہ کس طرح لوگ دیوار پر چل کر اوپر اور چلنگیں مار کر وہ ترکی جا رہے پاکستان کروارا ہے یوروشلم پوس اسرائیل کا اخبار لکھ رہے کہ طالبان نے چھے تقریباً کہ جو صوبائی دار الحکومت ان پر قبضہ کر لیا اب ان کے جو حمایتی ہیں امریکہ برطانی ہیں وہ اپنے شہریوں کو کہہ رہے ہیں نکلیں اب اب جو سمانجنہ اس کا ایک طرح نامی سمانگان جو جگہ ہیں منڈے مورننگ جو سموار گزرا ہے اس کو ان کی بڑی فائٹ ہوئی وہاں سمانگان کا جو گورنر تھا اس نے ہاتھ جوڑ کر ان سے طالبان طالبان سے کہا کہ یار یہ آپ کا شہر ہے لینے بس لیکن یہاں پر خون ریزی نہیں ہونی چاہیے زرانج شبرغان کندوس سرائی پول تلوکان یہ سارے جو علاقے ہیں ان پر قبضہ ہو چکے ہیں اور کندوس شہر پر جو مکمل طور پر یہ چھا چکے ہیں اور یہ چھے بڑے شہر جو بنے آپ کو پتا ہے ان پر ان کا افغان سٹونٹ کا مکمل قبضہ ہے اب دیکھیں مزار شریف کے اندر ایک بڑا سٹی جو کندوس تھا اب دوسرا بدخشاں جو صوبہ ہے آپ کو پتا ہے یہ دشمبے کے پاس اس باکستان کی کیپیٹل کے ساتھ وہاں تک کا ایرین کے پاس آ چکے ہیں جو ان کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس پر دیکھیں ان پر اب انہوں چھے راکٹ مارے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہوا کچھ نہیں ہے لیکن دہشت بڑی پھیل گی تین ہفتوں میں پانچ حملے اس وقت ایرپورٹ پر ہو چکے ہیں طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان کندھار میں ہرات میں لشکرگاہ میں شدید لڑائیوی اور افغان حکومت کا بڑا نقصان ہوا اچھا باوجود اس کے ایک امریکہ مدد کر رہا لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ اس افغان کے بی فیفٹی ٹو ہیں وہ ان لوگوں پر اثر نہیں کر رہے بائیڈن کے پاس دو آپشنز تھے بائیڈن کی ارمیسٹریشن نے یہ فیصلہ جو امریکہ نے اس وقت کی ہے انہوں نے دہشت گردی کے خطرے کے تحت کی ہے اس کی دمکی تھی نہیں یہ طالبان کی طاقت کی ورہ سے خالی نہیں کی یہ مائیکل کوگل مین جو ہے ڈیفٹی ڈیریکٹر بھی ہے اور سینیٹر ہے اس کا سینئر اس کا جنوبی ایشیا کا کارسپونڈن ویلسن سینٹر واشنگڈن کا یہ اس نے بات کی کہ افغانستان پر اور ایکسپیٹ بھی افغانستان کا بڑی مطلب ڈیٹیل میں اس کو جانتا ہے اس پورے خطے کو بڑے عرصے سے اس نے کہا کہ بائیڈن کو ایک پالیسی افغانستان کے حوالے سے بلانی ہوگی انسانیوں دردی کے طاعت وہاں لوگوں کی مدد ضرور کریں اب آپ وہ اٹھ کا کام ہے آپ کو بتایا مار مار کے مار مار کے اس کے بعد تھوڑی سی روٹی تھوڑا سی پیسے تھوڑا چی بینڈی دے دیں پاکستان نے یہ واضح طور پر یہ بات کر دی ہے کہ افغانستان کیا کریں گے یہاں سے پاکستان کو کوئی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارا نام لگائے گا لیکن ہم اس معاملے میں اب نہیں آنے لگیں ہم اس معاملے میں سائیڈ میں پاکستان یہ بات بارہا کہہ چکا ہے اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا ڈیٹیل کیا ہے افغانستان یہ کس طرف معاملہ لے کر جاتے ہیں اور آگے ان کے پاس جو مزید جو پاور انہیں مل رہی ہے اس پہ کیا کیا کرنے جائیں گے اور کس طرح یہ معاملات فولڈ ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس پر اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے میرا یوٹیوب چینل میں آپ فیس بوک پر ویڈیو نہیں لگاتا اس کی وجہ ان کے پلیٹ فارم کی اب رسپیکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ یہ چیزیں نہ بات ادھر بات نہ کر رہے ادھر لوگوں کو تکلیف اچھے ٹھیک ہے آپ ادھر آجائیں ہم یوٹیوب پر بات کر رہے ہیں آپ یوٹیوب پر جو ریگولر ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گی چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دمائیں آپ لوگوں کو میرے ویڈیوز جو وہ ٹائم پر ملیں بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ